اور میرا ٹاپک تھا تیسیز کا کہ چائنا ایز امرجنگ سپر پاور یعنی اس وقت اس کو ایک مزاق سمجھا جاتا تھا تو میں نے کہا جی کلنٹن نے اپنے ایک اڈوائزر سے پوچھا کہ کیا چائنا دشمن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس اڈوائزر نے کہا تھا کہ اگر چائنا کو دشمن کنسیڈر کیا گیا تو یہ دشمن بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے آگے بڑھتے ہیں وقت گزرتا گیا مختلف ٹیکٹک سے استعمال ہوئے پھر ڈاؤٹس تھے کہ نہیں یہ کلیپس کر جائیں گے ان کی ٹیکنالوجی استقابل نہیں ہے ان کی لیڈرشپ اس طرح نہیں ہے کرتے 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 وہ نمبر ٹو پہ آگے اور اب اس وقت کی کلکولیشن یہ کہتی ہے کہ میکسیمم بائی ٹو تھاؤزن ٹونٹی فائی ٹی بل بی نمبر ون ان ٹرمز آف جی ڈی پی جو ان کی ٹوٹل انکم ہوگی دی بل کروس یو ایسے اس وقت تک یو ایسے اب جگڑا کیا ہے جگڑا یہ ہے کہ امریکن ہو یا یورپیان ہو ان کا ایک بلیف ہے کہ جہاں پر ہم ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد نہ کوئی دوسری دنیا کے لوگ ہیں تیسری دنیا کے لوگ ہیں امریکن کبھی کسی یورپیان پاور پر اگریشن نہیں کریں گے یوکے اٹھے جرمنی اٹھے فرانس اٹھے اینڈا اٹھے کیونکہ وہ سمجھ دیں کہ یہ ویسٹن سیولائزیشن کے لوگ ہیں ایک ٹریڈیشنل ریوینری چلی آ رہی ہے جسے آپ ایسٹ اور ویسٹ کی ریوینری کہتے ہیں ایسٹ ایسٹ ویسٹ ایسٹ ویسٹ ایسٹ ویسٹ دی کود نیور بی دسے ان کا کلچر ان کا وائن سیک ان کا رہنہ سہنہ ان کی کلائمیٹک کنیشنز وہ مختلف ہیں بعض جگہ پر متضاد بھی لائک آپ فیملی سسٹم کو لے لیں تو فیملی سسٹم صرف مسلمانوں میں ایسٹ نہیں کرتا جو چائنیز اور جپنیز ہیں ان کا بھی اس پر بڑا زور ہے لائک چائنہ میں اگر جوان بیٹا بیٹی کمپلین کرتے پولیس کو کہ یہ میرا بڑی امہ کہ یہ میرا بیٹا بیٹی مجھے ٹائم نہیں دیتا پول پر تو ہی ویل بی ارشی ویلی بہائنڈ ڈا بارس اب امریکنز کو ٹرپل صرف چائنہ سے نہیں ہے کہ یہ کیوں اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ ایک ایجین کنٹری ہے نمبر ون نمبر ٹو چائنیز ریس وہ نہیں ہے جو ویسٹ ماں کی ہے منگولین ہے وہ شورڈ ہائیٹ اور ان کے چپٹے سے وہ جو نقشہ نگا ہے تھرڈ ریمیلری کیا ہے ریزرویشن ان کی کہ چائنہ ایز آلسو آر کھمونس کنٹری اب یہ تین بڑی ریزرویشنز ہیں ویسٹ تو نہیں امریکہ بھی گئے کیونکہ یورپین کنٹریز کافی حد تک ڈلیوٹ ہو گئے ہیں وہ پرو چائنہ مونسٹارٹ ہو گئے ہیں اب چائنہ کا دنیا پر جو ڈومینٹ کرنے کا سٹائل ہے وہ اگریسیو نہیں ہے وہ پروگریسیو ہے وہ اکنومک ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری سپریمیسی بنے بھی ہم اٹھے بھی تو ہم اکنومک گرانڈز بڑھتے ہیں لوگ ڈاؤن کرتے ہیں جی انہوں نے چاہے گا سری لنکا سے سی پھٹ لی اور جناب اس کو لیس پہ لے لیا انہوں نے فلاں جگہ پہ لی چیز قابو کر لی یہ دنیا میں کوئی بھی عالمی طاقت ہوتی ہے یہ اس کا سٹائل ہوتا ہے اب ویسٹ جو ہے پرٹیکولرلی یوئیس سے وہ تھرنٹ فیل کرتا ہے کہ اگر چائنہ پوری کا پورا سپر پاور کے طور پہ کھڑا ہو گیا تو یہ ایشیا کھڑا ہو جائے گا ایشیا رائز کر جائے گا ہمیشہ ایک بات ذہن پر رکھا کریں یا نہیں تو آج سے رکھیں کہ دنیا کے 90% ڈسپیونٹس ایشیا میں ہوتے ہیں اب ایشیا میں اتنا بھی کہتو پر جہان نہیں ہے اتنی بھی غربت نہیں ہے اتنی بھی جہانت نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ بات کرنے کا یہ کروائے جاتے ہیں مثلا کسی جگہ پھٹا آئے تو پہلے تو سمجھ یہاں کریں مجھے کسی نے کہا تھی آرمینی آزربائی جان کا جگڑا ہوا یہ کیا میں کہا پکی بات ہوگی ایک ان میں سے مسلمان ملک ہوگا نہیں تو ہو سکتا تو ملک میں سویا وہی اٹھا دی اور وہی ہوا پتا چلے جو اس کے انٹری یعنی آپ آج بڑا سمپل ہے گوگل کریں میجن ڈسپیوٹ سمدہ ورڈ ایک لکشاب کے سامنے آجے گا تو اس میں آپ دیکھئے گا یہ سارا زور ایشیا اور ایشیا کے بعد اگر کوئی بچا ہوا نکلے گا تو وہ کوئی لکشاب ملک ہوگا دو ایشیوز بڑے ساٹھ اٹھ کروائے ویسٹن پاورز نے ایک ایسٹ ایمبر انڈونیشیا کے پاس تھا ایک سوڈان یعنی وہ صرف دو کرسچن کنٹریز تھے واحد ایسٹ ایک ہے مسلمان ملکوں کی اور وہ ہے یورپ میں بوسنیا کے علاقے میں وہ جو ماردار شروع ہوئی تو اس میں امریکہ نے انٹروین کیا اور پتہ کیوں کیا انہوں نے کہا یہ ماردار کا کلچر یورپ میں پر موڑ نہیں ہونا چاہیے تو بھلے مسلمان ہیں ان کو ہیلپ اٹھ کر آگے پڑھتے ہیں اب چائنہ کے سامنے نہ تو جبان کھڑا ہو رہا ہے رشیہ اس کی لائن لے رہا ہے اس کی سائن لے رہا ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو میں نے لاسٹ آئی بھی کہا تھا کہ ایک رشیہ انٹیلیجنس افیسر نے ایک لفظ استعمال کیا تھا انڈیگنز کے متعلق یوسفل ایڈیٹس تو انڈیا ایز ایوسفل ایڈیٹس یوس ہو رہا ہے میسیوس ہو رہا ہے اور ایویچولی ابیوزد ہو جائے گا ایڈ ڈا ہینڈز آف یوسی لائن فیف جنریشن وار کیا ہے کہ خود نے لڑے کسی کو آگے کرنے پروکسی اب یوسی نے تھوڑا سا پوش کیا ہوا ہے تھوڑا نہیں تقریباً انڈیا اس کے ساتھ دنیا میں نا تھری آئیز بڑی مشہور ہیں ہماری تو ٹو آئیز ہوتی ہیں نا یا بدہ نے کہا تھا کہ ایک ازرائیل ہے ایک ایران ہے ایک انڈیا ہے یہ تین ممالک ہیں اور تینوں کے تینوں بہت کرٹیکل ہیں کروشل ہیں دوسرا ازرائیل ہے جو پوش کرتا ہے انڈینز کو یا ابھی تک جو سپورٹ انڈینز کو ملی ہوئی ہے وہ ازرائیل کی طرف سے دیکھتے ہیں اچھے ایک بات آپ یاد رکھئے گا میں نے آئی سے چار سال پہلے لکھا بھی تھا کہ اگر انڈیا یا ازرائیل ساری یو ایس اے اور ازرائیل اگر انڈیا کا بھلا چاہتے ہوں تو اسے ٹکنالوجی دیں اسے یونیورسٹیاں دیں اسے ذریعی کوئی فارمین کے طریقے بتائیں دیں گے ایک ہی چیز ویپنز یا تھوڑی پوش یا تھوڑا ایک کیا کہلے کہ ویلکمنگ سٹائل جس طرح کبھی پاکستان ہوا کرتا تھا جب وہ افغانستان میں لڑ رہے تھے آج ہرتنگی شدادی آئی ہے آج مارگریٹ فریچر آئی ہے خیمہ بستی اس نے وزر کی ایبن سعودیہ میں سے جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا نا وہ بھی جہازوں میں بھاکے تو افغان مہاجرین کے لیے آیا کرتا تھا جب ہم لڑ رہے تھے افغانستان میں ہم اٹھے اور پتا چلا جی روس ٹوٹ گیا اور ہم تو دہشنگرد ہو گئے اچھا اس کا ایک اشارہ مل بھی چکا ہوگا آپ کو امریکن جریدوں نے کہا ہے انڈینز آر سپونسرین فنڈنی ٹیررینزم اچھا خود وہ ساری دنیا میں لڑتے رہے اگر اس نے انڈیا کے ساتھ ڈالا تو انہوں نے یہ ٹیررینزم کرتے رہے اچھا انڈیا سب سے پہلے کہاں استعمال ہوا ہے سب سے پہلے استعمال ہوا افغانستان کے ہاتھ یہ وہاں گئے جب افغانستان میں افغانی جانے کو تیار نہیں ہے یہ وہاں پر ٹوریزم ہوتل انڈسٹری کے نام پہ انویسمنٹ کرتے ہیں اچھا وہ اب جونکہ وہاں سے امریکہ ہی نکلنا شروع ہو رہا ہے وہ ان کی زائر گئی ساری فیوٹائی تھی پاکستان کو ٹربل میں رکھا اب بھی کرتے ہیں جتنا کتنا کر سکتے ہیں پھر انہوں نے چاہ پہار کا ایک شوشہ چھوڑا وہ چائنہ وہاں گیا آل اف سرڈل پتا چلا جی اڈیا یہاں سے بھی پارے ہو گیا اب آل لڑی یہ دو جگہ پر استعمال ہونے کے بعد اب دو بدو آمنے سامنے آگئے اچھا ایک دیکھئے میں کوئی لیڈر نہیں ہوں میں کسی تنظیب سے نہیں ہوں میں آپ سے جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ایز ای ریسرچر اور ایز ایٹیچر پروفیسر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے خواہش میری بھی یہی ہو کہ اچھا ان کو کوئی آرام آئے گا تو ہمیں بھی سکون سے پیٹھنے دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں آرمی رون کرتی ہے آرمی رون کرتی ہے تو بھائی انہی کا میڑا گرد ہوگا یہ شروع میں جنگیں سٹار نہ کرتے تو پاکستان کی آدمی بھی اتنی سٹرگ آدمی نہ ہوتی اب آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جب پہلا بجٹ بنا جب قائدہ آزم زندہ تھے سکسٹی فائی پرسٹ آف دا ٹوٹل بجٹ آف پاکستان سکسٹی فائیف مجبوری تھی ہمارے کیا کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے اگر ایڈیا نے ایک لئے بلوس نہ کرتا ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا یہ ان کا پولیسی میٹر رہا ہے اب چائنہ اور انڈیا کا بارٹرم کو تقریبا بیچ میں نپال کو بھی ڈال لیں تو کچھ چار ایک ہزار کلومیٹر ہے اب نقشہ تو نہیں ہے میں اس کو گنوا دیتا ہوں آرکے کہ ان کے پھڑے سکتے ہیں ایک عرونہ چند پردیش یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے اس کی اوپر چائنہ ہے یہ انڈیا ہے پاکستانی یہاں آتا ہے وہ اس کونے پر ایک ریاست ہے عرونہ چند پردیش اس سے آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو بھٹان آ جاتا ہے بھٹان کے آگے چھوٹی سی ریاست ہے سکم سکم کے بعد نپال آ جاتا ہے اب جسے ہم دیہاتی اسرائی پر کہتے ہیں نا آپ انڈیا کی ورد کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نپال نے تقریباً چار سو سکیر کلومیٹر علاقے پر اپنا کلیم کر دیا ہے وہ ریزولوشن انہوں نے جس طرح ہماری قومی سبلی اور سینٹ ہے دونوں ہوسی سے اپروف ہوا ہے وزیرا جو بھی منسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے اس نے اپروف کیا ہے انہوں نے اس طرح کا جھنڈا بنایا دیئے بنائے جلائے اور سیلیبریٹ کیا نپال کے ریڈیو جو ہے ٹی وی چینلز جو ہے وہ بڑی مشکل سے ان کی سمجھ آتی ہے وہ انڈیا مخالف جنگی طرح نے نشن کر رہے ہیں اچھا دیس ایس ون آم دا ہارڈس ٹھنگز ٹو بلیف کہ یہ کیا ہو رہا ہے نپال آپ سمجھ لے کہ انڈیا کی ایک دیویڈ جتنا ہے کلیم انہوں نے کتنے علاقے میں کر دیا چار سو سکر دیا تین علاقے کالا پن لپو لے لپو دو رہا اچھا پھڑا برائے پھڑا اس علاقے کی اہمیت ہے نہیں ہے میں کسی کے مذہب کا تمسکر رولانے بھی یقین ہی رکھتا انہوں نے ایک ایسا عجیب دعویٰ کیا کہ جو ہندو سائیکالوجی انہوں نے ہر آکر رکھنی ہے اور نے کہا وہ جو فلان وہ شیوہ یا وہ بدوان ہے اس کا جو تم دعویٰ کرتے ہو وہ ایڈیا میں نہیں وہ نپال میں قضا ہوا تھا یہ انفرمیشن کریکٹر صرف کیا انہیں ٹیز کرنے کے لیے اور یہ نپال تھا آپ کو پتہ ہے دنیا میں صرف ایک ملک ایسا ہے جہاں پر کبھی نیشنل ریلیجن ہندوی زمان ہوا کرتا تھا اور وہ بھی گو کے بعد میں سیکولر ہوئی ہے اچھا اب یہ وہ برڈر ہے ارونہ چل پردیش پھر بھٹان آیا اچھا اس کے بعد نپال نپال نے یہ کلیم کر دیا پانچ بندے بھی ان کے مار دیئے رستہ بھی بند کر دیا اور اگریشن بھی چل پایا اس کے بعد جو اتنا علاقہ آتا ہے اس میں ایک اتارہ کھڑنے ایک ہمانچن پردیش آگے کشمی علاہ جلتا ہے اور یوں سمجھیں یہ پاکستان ہے ہوپ کے بارے آپ کو بات کروئے کرنا اب ہم چائنیز کا یہ احسان شاید آنے والی ایک صدی میں بھی نہ اتار سکیں کہ انہوں نے اب سارا گریشن انڈیا پر کشمیر میں داخل کر دیا ایک ہزار سکر کلومیٹر علاقہ انہوں نے انڈیا سے لے دی پینگونگ ایک لیک آپ نے وہ فنگرز فنگر سنا فنگر نہیں یہ دیکھیں یہ جھیلے ہیں تو اس پر نا یوں پہاڑی ہے ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ تو چونکہ پہاڑی یوں کھڑی ہوتی ہے وہ پہاڑی کو فنگر کرتے ہیں تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہاں سے دوسری فنگر تک آتے تھے چائنیز اب وہ چوتھی تک آگے گرمیوں میں چونکہ برن بگل جاتی ہے تو وہ نیوی گیٹ کرتے ہوئے وہ فنگر ایڈ تاکہ گھنگ بلکہ جس طرح ہوتا نہیں کسی کے بلے میں جاؤ بڑھ کے شرکے لگاؤ گالی یا دو واپر چلیں انہوں نے بہت دیا یہ کچھ نہیں کر سکے پھر اگر یہ کشمیر ہے اور یہاں پر یہ پینگونگ کا علاقہ تھا آگے لڈاک آ جاتا ہے لڈاک سے وہ تین سے چار سو کلومیٹر تک کشمیر کے اندر جا چکے اچھا جگنا یہ دی ہے کہ وہ اندر تک گئے انہوں نے لیٹس نوز کیا ہے کہ ہم نے واپس نہیں جانا ہم یہاں رہنے کے لیے آئے آپ اگلی بات دیکھئے ان کا ایک مطالبہ ہوا ہے جو پاکستان کا ہے چانہ یہ کہتا ہے انیہ سے کہ جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تھا وہ بحال کا وگرنا ہم آکوپائٹ کشمیر کے اندر بھی جا سکتے ہیں اب میں نہیں جانتا اگر آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے کہ نہیں کہ جس میں انہوں نے سپیکر لگائے ہیں اچھا اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکھئے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس قوم کو انیلائز کر رہے ہیں جس سے لڑ رہے ہیں ان کے ہیلو کون ہیں ان کے استاد کون ہیں ان کے مرشد کون ہیں ان کے بڑے کون ہیں وہ کس کو مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اپنے نبی پاک سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم پاکستان میں آتے ہیں ہم مرشد اقبال کا ذکر کرتے ہیں قائد آزم میں لیسا سیدہ امد خان جی دیکھتے ہیں کہ جی اچھا پھر وہ جو لوگ ہوتے وہ انیلائز کرتے ہیں چاہیے آر ان لوگوں نے ان کو کیا پڑایا ہوا ہے ان کی کونسی چیز ہے اقبال کی جو یہ اب ٹی شرٹ میں آگئے ہے جین کلچر بھی آگیا لیکن اقبال کے نام جونتے اقبال کیا کہتا ہے ان کے نبی نے کیا کہا ہے جو جائنیس کالر ہے بہت سارے لوگ اس کا حوالہ دیتے لیکن اس کے نام کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں سانزو اچھا زو میں ٹی آتا ہے لیکن ٹی بولا نہیں جاتا اس نے آج سے اڑائی ہزار سال پہلے ایک کتاب لی کی تھی آٹو بار اس کی جو وار ڈپلومیسی ہے چائنیس ساری کی ساری وہ فنو کر رہے ہیں اور کرتے ہیں جس طرح ہم اپنا کو ٹین بناتے ہیں میزائل بناتے ہیں ہم اپنی مذہبی شخصیات جو واقعات کہیں غوری کا نام دیں گے دیکھیں گے سلاؤدین یوپی کے نام پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اکبال کے نام پہ ہم کیا کر سکتے ہیں قائدی آدم کے نام پہ ہم ہم ہوں یونیورسٹی بناتے ہیں قادیہ یونیورسٹی اپنی یونیورسٹی علامہ بناتے ہیں تو وہ ان کا جو انٹلیکچول ہے اس نے آج سے اڑائی ہزار سال پہلے جو ٹیکٹکس بتائے تھے آپ حیران ہوں گے کہ وہ ٹیکٹکس آج کی فیف جمنیشن میں استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جو ٹیرریزم ہے اس کی بنیاد ایک فکرے پہ ہے کہ ایک کو مارو دس راکھ اٹھا کل ون فرائٹن ون ملیور یہ فکرہ سانسون کا ہے یعنی مارنا اتنا ضروری نہیں ہے ٹراد اس کا جو دوسرا فکرہ ہے جو فلسفی ہے اس کی وہ کہتا ہے سپریم وکٹری وہ ہے جو آپ لڑے بغیر جنگ جیتے ہیں وہ کہتا ہے یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے لڑکا دشمن کی صلاحیت ختم کر دو اس کی سوچ ختم کر دو اس کی لڑنے کی کپیسٹی اڑا دو سو میں اسے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اٹھا مرڈر سنون کل سنون ڈو اٹھا باروڈ نائف یعنی ادھار مانت بس کا مطلب ہے کسی سے کام کروا اب آپ یہ دیکھئے کہ نیپال جیسے ملک باروڈ سب سے بڑی مجبوری کوئی نہیں ہوتی انہوں نے دیکھو ان کا سب سے بڑا سورس اف انکم گیا انہوں نے کہا جی گارمنٹس انہوں نے ان کو آفر کر دی ہے کہ آپ کی جتنی گارمنٹس چائنہ نہیں اس پر ہم کوئی ٹیکس نہیں کوئی یوٹی نہیں اسی نیپال کیا کریں گی جب سارے ادارے کہیں گے کہ بی بی یہاں سے آپ یوان آنے لگے ہیں انڈیا نے ان کو کریٹی سائز کیا ان کے منسٹر نے نیکس دی شٹ اپ کام دی ہے انڈیا انڈیا امبیسی نے ملنا چاہا حسینہ واجد سے دو دن ٹائم شری لنکا نے ایک سی پورٹ لیس پہ دے دیا شری لنکا سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا یہ تو چائنیز اگریشن ہوگا وہ کہتے ایک سی پورٹ دے کے ہمارا پورا کنٹری سیف ہو گیا کس سے ہوا ہے انڈیا سے اچھا انڈیا کا ایک پروبلم جانی ہے ان کے دماغ سے ابھی تک وہ اتار نہیں گیا اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت کا ایک ان کا خواب ہے کہ دیوی ماتا دھرتی ماتا یہ ایک ہے یہ تمام رہنے والے ایک ہے اور ہم نے اس کو ایک کرنا ہے اب وہ ایک کرنے کے چکر میں بطلب اکڈیمک میں پوئنٹ او یو سے لازم بھی کہہ گئے گیا تھا کہ مجھے دس سے بارہ ملک انڈیا میں سے نئے بنتے نظر آ رہے ہیں کشمیر خالستان جو میں نے اوپر کہا کہ رونہ چل پردیش ہے وہاں پر سات ریاستے ہیں انہیں کہا اوپر جو بھٹان اور نیپال کے درمیان علاقہ ہے سکم کا وہاں پر ایک ان کی قوم رہتی ہے گھوٹ تھے انہوں نے وہاں پر ایک فرنٹ بنا دیا جان مکت مورچہ مکتی ہوتا ہے نجات کہ جب ہماری جان کو نجات ملے کی ہم بھی اچھا انڈیانز کا یہ بھی چائنیز کا ہے کہ انڈیا کے اندر افرا تفری نہیں مچا رہے وگرنہ ان کے پاس اتنی امفیس چوائس ہے کہ وہ صرف کشمیری فریڈم فائٹرز کو ویپن دے دے تھپکی دے دے تو انڈیانز کو رستہ نہیں ملے گا لیکن ہوں کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں میں نے سانزو کا آپ سے ذکر کر دیا کہ لڑائی وہ جو لڑے بغیر جیتی جائے دشمن کی صلاحی ختم کرو اسے محکوم کرو اور اسے وہاں سے اٹیک کرو جہاں وہ سوچی نہ سکتا مثال کے طور پہ اس دور میں کیسی جنگ ہوئی کہ انہوں نے ہاتھوں سے مکوں سے دنڈوں سے بیس فوجی مار اچھا اہم بات یہ ہے کہ وہ بندے جتنے بھی مار جو کرتے وہ خبر ہی جانی نہیں کرتے یعنی وہ اسے رتی بر اہمیت نہیں دیتے ادھر سے مودی جاتا ہے وزیراعظم جاتا ہے تقریر کرنے پورٹر پہ اس علاقے پہ اور پھر تقریر کھاں کرتا ہے چارسو کلومیٹر کی دوری پہ اور چائنہ کا نام لینے کی جورت نہیں زمینی حقائق کیا کہتے ہیں کہ اگر چائنہ کے پاس ایک روپیہ ہے تو اس کے مقابلے میں انڈیا کے پاس صرف ایک چونہی ہے یعنی وہ ون فورت ہے اب جس کے پاس ایک روپیہ ہے اگر وہ پچیس پیسے لڑائی پہ لگا دے فوج پہ لگا دے اس لے پہ لگا دے اور جس کے پاس ہے چونہی وہ تو پوری چونہی نہیں لگا سکے گا یہ لیٹر آر اگر ٹائم ملا تو آپ اس گیم تک کہتے کہ اس بندے کوئی اتنا الجاؤ کہ وہ اگزاست ہو جائے لیکن رشیہ بھی اگزاست ہو گیا تھا ایکانومی وائز اگزاست ہوا تھا اور اس کے پندرہ ایسے ہوئے تھے پھر انڈیا کے آرمی چیف کا یہ تین سال پرانہ بیان ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگاؤں اس نے کہا تھا حالانکہ آپ کی آرمی کے لوگ ہمیشہ پوزیٹیو ہوپ والا بیان دیتے اس نے کہا تھا انڈیا اڑائی محاذوں پر لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ایسے اڑائی محاذوں سے اس کی کیا مراد چائنہ ایل محاذ پاکستان دوسرا محاذ آدھا محاذ اس نے کہا تھا جو اندرونی تحریک چلتی آپ کا سٹینڈنگ سٹینگ آرمی چیف اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ آدھا محاذ ہماری اندرونی تحریک لی نیکس پوائنٹ ہر وہ ملک ولل ریبل ہوتا ہے جہاں پر غربت ہوتی آپ کو اس کے لوگوں کو خریدنے میں کرائے پر لینے میں کوئی تکت پیش نہیں آتی اسی فورم پر میں ریکورٹ کیا تھا کہ ایک رشی جسوس جس نے بتی سال جسوس میں گزارے اس نے بڑا تری فکرہ کہا تھا کہ تھا میں ہائر کرنا جا رہا تھا لوگ بکنے کو تہار ہمارے ہمارے تیار ہمارے بھی تو اسی طرح کے لوگ بکتے ہیں وہ شورت کا بکا ہے وہ باہر کی تور کا بکا ہے میں نے یہاں فیب جنریشن وار میں سارا کچھ آپ کو بتایا تھا انڈیا میں غربت انتہا کی ہے پھر ایک کانسپٹ ہوتا ہے اس کو خدا رہا سمجھئے اسے کہتے ہیں homogeneity index homogeneity ہوتا ہے کہ کسی ملک میں یقسانیت کتنی ہے وہ کیسے مابا جاتا ہے کہ یہ ملک ہے اس میں مذہب نسل زبان علاقہ کاس یہ آپ کا نسل دیگر کتنے امور ہیں کہ جو ویک ہے پاکستان کی ویکنس کیا ہے سٹریلی پاکستان کی ویکنس کیا ہے دنیا میں جتنی ممکنہ ویکنس کے index کی درارے ہوتی ہیں انڈیا ان میں فال کرتا ہے اور جب ہم cia effect پڑھا کرتے تھے آج سے بیس سال پہلے تو انڈیا کا index دنیا کے آخری پانچ سے دس ملکوں میں آتا تھا یعنی میں نے کہ انڈیا کی قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے دنیا کی ہر ملکنہ چیز انڈیا کے اندر موجود ہے مثال کے طور پہ اگر ہندوز وہاں رہتے ہیں تو ہندوز آپس میں ڈیوائیڈ ہیں کیونکہ آپ میرا سکھوز تھوڑا سا واسطہ رہتا ہے وہ کبھی چینل پہ لائیو ہوں گے کہ اب یہ ڈیوائیڈ ہے تو کوئی 73 سال بنتے ہیں تو اس میں سے 52 سال انڈیا کے پرائیم نیسٹر برہمن پرائیم نیسٹر رہے برہمن اور اگر سونیا گاندی مان جاتی جب وہ اس کو وہ جو سکھ تھا چھوٹا سا منمون اس کو بنایا تو اگر بیٹی یا بیٹے کو بنا دیتی تو یہ عرصہ ساٹھ سال ہو گئے اب یہ سوچ انڈیا کے اندر بہت پریویل کرتی ہے جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں وہاں پر وہ بھی بڑی ذات کے ہندو سے چھوٹکارا چاہتے سکھوں کی اپنی تحریک ہے نقصر باریوں کی اپنی ہے تعملوں کی اپنی ہے سات ریاستوں کی اپنی ہے آگے بڑھئے اب یہ مذہب کے اعتبار سے ہوگی سکٹیری بھی ہوگی انڈیا سرکاری طور پر یہ جرت نہیں کر سکتا کہ کسی زبان کو قومی زبان کر جاتا دی دس یا بارہ زبان ہے تب جا کے ان کا تھوڑا سا گزارہ ہوتا ہے سو اسے کہتے ہے کہ ہموجینیٹی نہیں ہے وہاں پر ہیٹروجینیٹی بہت زیادہ ہے یعنی متزاد ہیں چیزیں کسی بھی نام پر قوم لڑنے مرنے کو تیار ہوگی پھر اگر شدد پسندی کو دیکھا جائے تو انڈیا کے انڈر ورل بہت سو ٹراغ ہے اب یہ وہ ورل بلیٹیز ہے انڈیلز کی کہ جس میں سے کسی کو بھی چائنیز ہٹ کر سکتے اب میں روپیٹ کر دوں رونہ چند پردیش بھٹان انٹی انڈیا ہو گیا نپال جو یہاں پر علاقہ آیا اتارہ خند اور ہماچن پردیش پھر کشمیر آتا وہاں پر انڈیا نے پھر اپنی اوقات سے بڑا کام کیا ہوا ہے جو اوپر چینہ کا علاقہ ہے وہ تبت کا علاقہ ان کا مرفرور ہے دلائی لامہ دلائی لامہ نے خود ساہتہ حکومت کا اعلان کہیا ہوا ہے اور اس کا ہینڈ کوارٹر اس نے کہاں بنایا ہوا ہے ہماچر پردیش کے اندر ایک شہر درمشالہ یعنی خود آپ سے اپنا ملک سمانا نہیں جا رہا اور آپ انڈیا کا جو چائنہ کا ایک باگی بندہ ہے اس کو آپ نے بنا دی ہے اب اسی گراؤنڈز پر اسی سٹائل پر جو سکھ ہیں وہ یہ کہتے ہے کہ ہم بھی خود سافتہ جلا وطن حکومت کا اعلان چائنہ کے اندر رہتے ہوئے کر دیں گے اب جھگڑا کیا ہے جھگڑا یہ ہے کہ چائنہ کے جو بورڈرز ہے اس میں ٹرمبلز بہت زیادہ ہیں مثلا یہ جگرچین ہے تو یہاں پر ایک ان کا ٹکڑا ہے نیچے بیت نام سے ان کا کام خراب ہے اوپر جاتا ہے نور پوریا اس نے ایک اپنا ہی ٹیرر بنایا ہوا ہے ابھی اس نے انٹرگنٹی انٹرپلیسٹک مزائل بھی بنا رہے گیا وہ نیوکلیس سیٹ بھی ہے چائنہ چاہتا ہے کہ میرے جو سرونننگز میں علاقے ہیں وہاں پر پیس ہو ہے اس پیس کو ڈسٹرم کرنے کا سب سے بڑا بیڑا جو اٹھایا ہوا ہے وہ انڈیا نے اٹھایا ہوا ہے اور اس بیڑے کا کیڑا مکالنا اب چائنہ نے سٹارٹ کر دیا ہے سلو ہے گریجول ہے ایکنومک ہے سائیکلوجیکل ہے تیریفائنگ ہے مثال کے طور پہ جب آپ دس ہزار فٹ کی بلندی پر کبھی جائیں تو ایک رات آپ سو کے اٹھیں گے تو اگلے دن آپ کے سینسز پورے نہیں ہوگی یعنی آپ اپنی ہوش میں نہیں ہوگی بیس ہزار فٹ پہ کام مزید خراب جاتا ہے اب وہ انڈیا نے کیا پلان کیا انڈیا نے اپنی سکھ رجمن بیچ واقع اچھا یہ بھی میں بتا دوں آپ کی آرمی کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی آرمی کس ٹائب کی ہے اگر تو آپ کی آرمی ہو نا افغانی جیسی تو پھر تو آپ لڑھیں اب آپ کی آرمی میں دو رجمنٹ ہے ایک گورکھا رجمنٹ ہے ایک یہ سکھوں کی رجمنٹ ہے اچھا ان کو آگے کیا تو چینیز نے آگے سے کیا کیا ہے کہ یعنی آپ وہاں پہ سوکے اٹھیں گے صبح تو آپ کو ماضی کا واقعہ یاد آئے کہ یار میں تو خیال لگا دیں یار آپ تو میں بڑا پہ میں داخل ہوگیا میں یونیورسٹی میں پرمیس ہو انہوں نے کیا کیا لاؤڈ سپیکر لگائے اور صبح صبح کا جب ٹائم ہوا تو پنجاب گانے چلاتے چینیز اچھا ایک تو بندہ پہلے ہر بڑھا گئے اٹھتا ہے پھر وہ سوچے گے پنجاب گانے ہم تو لڑنے آئے تھی آئے تم یہ آئے لڑنے آئے ہو مودی نے آئے تین سو بندے کی دعوت پیئے دیلی تم کیا تم مر جاؤ گے تم بی بچوں کھانے کون دیں گا اچھا تم یہ سمجھ تو ہم سردیوں میں واپس چلے جائیں گے نا تم بارے پاس تو جرسی پروپر نہیں اب یہ آج تک آپ نے دنیا کی کسی جنگ میں سنا کہ یہ بھی ہوگا بات یہاں ختم نہیں ہوتی جو کنٹینر ہوتا ہے کنٹینر کے سائز کا سپیکر لے گئے کچھ دنوں کے بعد اس میں سائرن چلا دیا سائرن جلا گے اس کو خوران بار یہ بارڈر پہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے ہندو باشن جو ہے نا وہ چلا دیتے کبھی بار اب آپ اس ٹیکٹک اور سٹائل کو سمجھیں کہ وہ انڈینز کو کتنا زج کر کے یعنی ایک وہ ملک نپال جو ایک اس کے ذریعی جیتنا پھر پٹھان شری لنکہ اب بنگلہ دیش نے کروٹ بدل لی لیکن انڈینز تا حال اس ڈگر پر لگے ہوئے ہیں واپسی کا رستہ نہیں ملتا ایک ناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے سیز فائر ہونے لگا رشیہ کے پاس گئے وہ تھوڑا ہیلو ہائیل ہوتی اس کے بعد پھر اس میں انڈیا کے پاس اپشن کیا انڈیا کے پاس ایک اپشن ہے اور انڈیا کے پاس اپشن ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے دے کشمیریوں پر سخت اچھا ایک بات ہو رہا ہوں یہ پاکستان ہے یہ کشمیر ہے ان کا سیپیک یا سے گزرتا ہے گلی تا دل سام سے نیچے کشمیر نے سڑک بلائی بڑی اچھی اچھا وہ سڑک بھی انہوں نے کبز میں کرنے سے برا لی ہے کہ اس کے اوپر بور را کے پتھر وغیرہ تو انہوں نے چھکا مگلا لی ہے اب وہ انڈیا کوئی نیا رسطہ بنانا چاہیں تو وہ چار سے پانچ سال کا پروسس ہوگا ایک بات ذہن میں رکھا گئے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سیار چیز ہوگی یعنی یہاں سی پیک گزرتی ہے اس کے توڑا سی دوری پر یہاں پر سیار چیز ہوگی ہوا کیا تھا کہ انڈینز نے اسرائیل ڈیلیجنس اور آرمی کے ساتھ ملکے کچھ نہ کچھ پلان کیا تھا کہ ہم اس کو سب اڈاج کرتے اس کو سورش برپا کرتے ہیں کوئی سیکٹیرین وائلنس کھڑا کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں اس پر بھی چائنیز کی ریزرویشن ہے پاکستان کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان کے لیے ہوتی ہے نا ہمالیہ سے اونچی سمندر سے گہری چیل سوی جی نا 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 انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی دوستی نہیں ہوتی صرف دندہ ہوتا صرف دندہ ہوتا آپ کی ان کی نسل نہیں آپ کی زبان نہیں آپ کا مذہب نہیں ملتا آپ کے ملوپ چائنہ کا کیا زیادہ زیادہ چینی سوپ بنانا آتا ہے اور کیا کریں سو یہ سارے کا سارا دھندہ ہے اچھا اب یہ کہنا جو بلوچستان کے اندر انہوں نے مثال کے طور پر یہ کن پر سو ہمارے بیس لوگ شہید ہو گئے تو آپ کے خیال میں ایک سٹینڈنگ آرمی کے خلاف ایک سویلیل گروپ اتنا بڑا انکانٹر کر سکتا ہے آف کورس نہ یہ انٹرنیشنل ہیلپ کی مدد سے ہی ہوتا ہے آپ اس کا جو لیکچر ہے وہ جو ان کا عجید توول کا جس میں اس نے برملا اظہار کیا کہ وہاں پر گروپ لڑ رہے ہوتے پاکستان اتنا پیسہ دیا ہوتا ہے ہم اتنے پیسے دے کے ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں اب یہ جو بات میں ایکنومک رونز پہ کر رہا ہوں نا یہ گیم تھی یہ ہوتی ہے کہ ایک زیرو سم گیم ہوتی ہے ایک نون زیرو سم ہوتی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جس کٹری کو ٹارگٹ کرتے رہا آپ دیکھتے یا اس کے پاس پیسے کترے ہوئی بات جو میں نے کی انڈیا کے پاس چون نہیں ہے چائنیز کہتے ہیں ہمارے پاس دس ہیں انہیں کے پاس دو ہے کیا کہتے ہیں دو کا دو جو ہے وہ وار پہ لگا اب جس کے پاس دو وہ تو پورا دو وار پہ نہیں لگائے گا پھر وہ اکنومک گراؤنڈز پر ان کو ڈسٹرگ کیا جاتا ہے یعنی ان کی ایکسپینڈیچرز ملٹری فرنٹ پر اتنے کروائے جائیں اب ظاہر ہے کشمیر کے اندر ان کی فوج ہے نپال کے بارڈر پہ ان کی فوج ہے لداخ میں ان کی فوج ہے جو بنگلہ دیش اچھا انٹرسٹنگ بات جو یہ پاکستان کے بارڈر سنگ ہے کہ انڈیا کا بارڈر ڈسپیوٹ بنگلہ دیش کے ساتھ سمندر کے علاقے بارڈر ایریا کا ڈسپیوٹ بھی ہے اس کا ٹریفیک ڈرگ ٹریفیک کا یومن ٹریفیک کا سمگل کا ٹریڈ کا سو ملک ایک بھی نہیں ہے اس خطے میں جو امیجیئر سپورٹ دے سکے انڈیا کو بچا کچا آئیسولیٹ کر دیا ہے چائنہ نے اب خدا نخواستہ ہی کہوں گا میں اگر کسی طریقے سے چائنہ ویک پڑتا ہے بیک فٹ پہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے انڈیا بچ جائے وگرنا جن گراؤنڈز پر یہ وار جاری ہے وار نہیں اس کو ٹسلز کر چونکہ ملٹی پل ہے ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کا علامہ تھا آگے دو ہزار کلومیٹر کا پاکستان کا علامہ تھا چار ہزار کی برانڈری نیچے بنگلہ دیش کے ساتھ ہر طرف جنگ جنگ ہیں سو انڈیا پاپولیشن وائز نمبر وان ہو کے تو دنیا کا سب سے بڑا بوجھ لیئے پھرے سو یہ مسمیچ ہے یہ وار بنتی نہیں ہے ٹرپل ہے ڈسٹرپنس ہے ایک انسجنسی ہے جو انڈیا نے کریئیٹ کی جس ٹو سٹاپ اور پوٹ ان ٹرپل چائر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی انڈیا کا سب سے بڑا دریاء سعود ایشیا کا سب سے بڑا دریاء ہے بران پترہ پترہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا یعنی وہ اتنا بڑا دریاء ہے کہ انڈیان اس کو بیٹا ملتے وہ بیٹا جی تقریبا اس کیا کچھ نہ کچھ ازا کٹ دیئے ہے چائنہ نے اور یہ جائنہ ہے نا یہاں سے بران پترہ آتا ہے پہلے انڈیا میں داخل ہوتا ہے پھر مغرد دیش میں داخل ہوتا ہے اس پر چائنیز نے خود مکمل کا مکمل بنا لیا ہے فیلحال اس سے بجلی پیدا کرتے حرام آمر ان کی عبادی نہ ہونے کے براب پر ہے ان کی مرضی ہے اس سے وہ پانی کا مول لی کسی اور طرف یا نو مول یہ ان کی اگری بھٹان میں سے جو گنگا جمنا ہے ان کی ٹریبیوٹریز جاتی ہے وہ پانی نیپال کے ذریعے ہوتی ہے ساری بھٹان کے ذریعے ہوتی ہے بنگالہ دیش بھی بہارالی کارمی رکھتا ہے سٹرنٹ رکھتا ہے وہاں سے جو میں پھر فورسی کر کے فورکاست کر کے جا رہا ہوں کہ جیسے یسینہ واجد کی حکومت ختم ہوگی تو انڈیا بنگالہ دیش کی سیاست بھی دو روحی ہوتی ہے یا پرو انڈیا دوسری پارٹی پرو پاکستان تو جیسے ہی وہاں پر رجیم چینج ہوا انڈیا مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے لئے بلیسنگ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے تو یقین نہیں آتا جب پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں بولتا ہوں سنتا ہوں کہ اچھا یار یہ سارا کچھ نہیں ہے کیونکہ جنگوں میں پیدا ہوئے ہیں جنگ ہی سنی ہے کہ وہاں جا رہی ہے وہاں دماغ کے ہوئے ہیں تو پہلی دفعہ وہ سارے کا سارا شفٹ جو ہے اب وہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے چینہ کیا کہتا ہے چینہ پہلی بات تو کہتا ہے ون بیٹ ون روڈ کا حصہ نمبر دو چینہ یہ کہتا ہے کہ جو دسپیوٹڈ علاقے ہیں ان کو ساکھ جس میں آپ یا ہمارے لئے خوشی کن حرانگی ہے کہ کشمیرو انہوں نے ٹاپ پہ رکھا ہے ڈوکلم کا علاقہ بوٹان میں ہے نپال سے بھی دعویٰ کروایا لیکن یہاں پر وہ خود بنفس نفیس آئے ہیں اور ابھی تک موجود ہے کہاں یہ جاتا ہے کہ پاکستان ہی گئے تھے باجوا صاحب گئے یا کوئی اور کیا دنگ گئے انہوں نے کہا یہ جو کشمیریوں کے لیے ایک امید جان کشمیریوں کے لیے 73 سالوں میں پہلی دفعہ اتنی امید جان کیونکہ یہ سمجھیں یہ اتنا جو میرا ارحاد کا حصہ ہے یہ آلڑی چائنیز کے پاس اسے لداخ کہتے ہیں لداخ کے نیچے گیم چوک گئے گیم چوک کے نیچے ڈیم اس علاقے کی بات آئی تک اتنی اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیرون علاقہ ہے وہاں برنا آپ آگے سردی آئی ہے برف ہی برف رہے گلیسیل لیکن بہرحال علاقہ تو ہے اور اب آنے والے دنوں میں تو گلیسیل کی حویت اور بڑکی ہے پھر انڈین آنکوپیٹ کشمیر آتا ہے پھر ازاد کشمیر آتا ہے اس حصے کی طرف آپ کا گلگت بلتستان کا آتا ہے تو جیسے جیسے چائنیز اس علاقے کی طرف موف کریں گے ویسے ویسے کشمیریوں پلس پاکستانیوں کی ملاق جو مشکلات ہیں ان کے ساٹھ اوٹ ہونے کا چانس بنتا ہے انڈیا بہرحال ایک پاور ہے دس پارہ لاح کی آرمی ہے لیکن ان کی آرمی کی فائٹنگ کیپابلیٹی وہ نہیں ہے ہر آرمی کا ایک حجم ہوتا ہے کچھ کپیسٹیز ہوتی کہ فوجی کتنے مسال کے طور پر ہمارے ہاں آپ بھی کوئی کسی شہید کی میت آتی ہے تو لوگ افسوس کی مبارک دیتے اچھا اب آپ کا یہ کلچر کیونکہ بلیف ہے یہ اتنا ریچ ہے کہ اس کو ہیدو نے بھارو کیا ہے اس کو سکھوں نے بھارو کیا ہے وہ جی فلان جنگ میں شہید ہو گئے جتنے بھی لوگ ان کے ان دنوں مارے گئے تو میں ان کی ویڈیوز کو چیز کرتا رہا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں ایک پائلٹ جو ان کا مارا گیا ہیلیکاوٹر گرہ اس کی بیوہ جو ہے وہ ویلہ کر رہی ہے کہ نہیں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ کیا بات ہو آپ کو یاد ہوگا کارگل ایشو کے اوپر ایک دفعہ ان کی وہ ایک بڑی اممہ ہے جو کہہ رہی ہے ان کے بات جوتے تک نہیں تھے اچھا ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھا کر یہ سے آپ قوم کا پورا مزاج جو ہے نا وہ گیج کر جاتے گیت لوگ کیا کریں گیتے پاکستانی قوم کے مطلق آجاتا ہے یہ میند نہیں کرتے یعنی پسینہ نہیں باہتے تو انہوں نے کہا جی پھر گزارا کیسے تو کہتے جب ٹائم آتا خون باہ دیتے مطلق اسی کو آپ کہنے خالی آتا جو باٹر پہ لڑائی لے چلو گولیاں پکھنا جلو کہ چلو میں چلتا کرتے پسینہ آمی بات خون باہ دیتے آپ کے ہاں جو پختون ہیں آپ کے ہاں سکھ تو ہمارے ہاں نہیں ہے یہ نظر انڈیاز کے لوگ ہیں یہ اپنی بریوری میں پوری میں اپنی مثال آپ ہیں اس میں آپ اگزامپل میں نے آپ کو دی اس کی یہ افغانستان پر اچھا یہ مائن کرنے کی چیز نہیں یہ سیکھنے کی چیز ہے آپ ہندو قوم کا جب انیلیس کرتے یہ لوگ گوش نہیں کھاتے یہ لوگ انڈا بھی نہیں کھاتے اچھا ان کا بذبی حوالہ ہے لیکن اس سے آدمی کے اندر وہ انرجی وہ واریور مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ انڈیان کرکٹ ٹیم کو انڈیان کرکٹ ٹیم ہی نہیں مانتے انٹرنیشنل ہی نہیں مانتے تو اس میں بات کی ہے بھائی میں نے کہا آج کوئی فاس بولر تو پیدا نہیں آسکتے تو کس طرح کی یہ ٹیل ہے اچھا پھر یہ ہے کہ ایک اس کا پوائنٹ ہے کہ انڈیان نے اپنی قوم کو کس دھیان لگایا ہوا ہے پہلے تو آتی تھی موویز ملو بیس بندے مرے ہاتھوں سے مارا مکوں سے مارا مار کے کہا جاؤ یہ ٹھا کے لے جاؤ اچھا کچھ کو وہ زندہ ہی لے گئے تو یہ کیا کہ رہے ہم مووی بنائیں گے اچھا اس میں بھی کیا ہے کوئی نہ کوئی اینگل ایسا گھڑیں گے جس میں کہیں گے بس مودی نے خود کہ مارتے مارتے مرے اچھا بھی جو آپ نے مارے وہ کہا گے وہ مرے وہ کہا گے آپ بھی کو دو چار لاشے لے جاؤ ایک چینل لیں ویسے ہی شی جی پینگ فلاں پینگ فلاں پینگ بھئی کو اتھنٹک نام دو آپ بھی کو تصویریں دو کیونکہ یہ جو شی جی پینگ ہے نا یہ لکھتا ایک سائے تو ایک انڈین نیوز کاسٹر نا اس کو 11 پڑ گی شی جی کہنا تھا تو کہتی 11 پینگ ہیں 11 میں آپ رحمت میں اسی طرح سے لکھتے ہیں اچھا اب اور کچھ نہیں ہوا تو اپل شروع کر دی ہے دبئی میں جا اس کو پتہ کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فیک اور فکٹیشیس میڈیسن یہ طریقہ ہومیوپیتی کی ڈاکٹر اس دو آگ گئے آپ گئے کوئی گیا کہ جی مجھے وہ کھانا زم نہیں ہوتا پرانٹھا نہیں کھا جاتا دکار رکھتا ہے آپ اتنی چیزیں جا گی اس کو بول دیتے ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر کہتا ہے اس میں سے دو تین چیز تو مجھے بھی ہوگی تو پھر وہ کیا کرتا ہے پھر وہ کچھ کترے ملاتا ہے تو انا سب پوڑر دیتا ہے ویسے ابھی وہ آپ کا نیلیسیز کر رہا ہوتا چونکہ آپ نے اس کا جا اتنا نکال دی ہے تو وہ پھر آپ کو دوائی دیتا ہے جو فکٹیشیس ہوتی ہے اور فیک ہوتی ہے جب دور ختم ہوا تھا تو اس کے ہم لمبی لمبی ٹیس سیریز رکھا کرتے تھے پاکستان میں مشہور مشہور ڈرامے کون کرے گا اب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میچ ہو رہا ہے جو کوئی انٹرلیکچول یا پڑھائی لکھائی والا ہوتا ہے کہ اس کو پتا چل جاتا ہے یہ صرف میچ نہیں ہو رہا ہے یہ قوم کو دیان مل رہے وہ یار ہوگا چائنہ پہ کہ آپ خبرین ہی نشر کریں گی تو تو یہ بس کون کو کسی نہ کسی دھیان میں میوزک میں لگا کے کرکٹ کے پیچھے لگا کے تو جو آن گراؤنڈ ہے نا اچھا پھر ایک اور کام ہوگا اب تو خیر وہ کام بند ہو گیا آج سے پانچ سال پہلے جب بھی کوئی سائٹ کھول کتاب کھول تو تو کیا کرتے تھے ویسن رائٹرز ہنڈیا کو چینہ کے بنابر کھڑا کرتے جی اب کمی پاپا اس کو کہتے بلوئنگ بلون گوبارہ ہے گوبارہ بظاہر اتنا آپ اسے پھولانا شروع کرتے اسب حجم تو اس کا اتنا ہی اچھا گوبارہ جتنا زیادہ پھولتا ہے اتنا یہ کبھی پاکستان کے ساتھ بھی کیا سدام کی ساتھ بھی کیا سدام کو جا کیا امریکنز نے خود کہا تھا تم سپیریور ہو ویپنز او میچ دس ریکشن ہم سے لو ایران پر اٹیک کرتے شرطہ لرب کے علاقے میں تیل کیا پانی کا کترہ نہیں ملتا یہ ان کا ایک پلان ہوتا ہے یہ ان کا ایک سکیم ہوتی ہے فالس پلیگ آپریشن کہا جاتا ہے نائن الیون انہوں نے خود کروایا تھا یہ ریالٹی صاف مطلب اس کو آج تک آپ کسی طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے خود سے سوچئے کہ دو تیارے کس بیلڈنگ میں لگیں گے کہ بیلڈنگ یوں کر کے نیچے آجائے گی سو میرا کھینے کا اطلب یہ ہے کہ جو امریکلز کا سٹائل ہے پرانا جتنے بھی لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا انہیں کنٹورز کے اوپر اب وہ انڈیانز کو استعمال کر رہے یہ ان کا پرانا مائنڈ سیکھ چیدہ چیدہ باتیں بنے آپ سے کیا کی ویسٹن پاورز کبھی کسی ایشین کنٹری کو پھلتا بھولتا نہیں دیکھ سنگی ان کو تریٹ رہتی ہے یہ جب بھی اٹھیں گے ان کا ہمارا ایک نظریاتی کلیش بوجود ہے جتنا بھی آپ کہیں کہ ایک ہو گئے ایک ہو گئے نو still gap is still there east ڈیز 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 پھر چائنہ کو صرف ایک سپرپاور نہیں کہا جاتا چائنہ کو کہا جاتا ہے کہ چائنہ ایک ملک نہیں ایک بریاز ہو چورانوے لاک سکیر کلومیٹر ترانوے لاک سکیر کلومیٹر اس کا علاقہ ہے مثال کے طور پہ چائنہ کی میڈل کلاس ستر کروڑ کی یا ستر کروڑ پوری جورپ کی پاپولیشن نہیں جو کوورٹ کرائسز کا آیا ہے سب سے پہلے چائنہ پہ آیا میں کہتا ہوں جی اگر امریکہ کی یہ بات مان لی جائے کہ چائنہ نے خود شروع کیا تو امریکن کو چاہیے تھا اس قابل ہوتے کہ اب تک اس کا کاؤنٹر کار چکے ہو امریکن کی پھر پیش کیس ہے اس کا مطلب چائنیز سپیریر بہال کر لیا سرگرمیاں بھی بہال کر لی سو چائنیز آر 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 آخر میں جو ایک فکرہ میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ چائنیز کے ساتھ مجھے تو ایسی رویانس ہے میں دوزار 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 سیسی سٹارٹ کیا کہ دیار اپکم ایک سپر پاور نپولین کا فکرہ تھا اب یہ میں لکھا بھی تھا ایڈیانس کو دو میں سے کسی ایک سے سبق لیلو یا سانسو کو پڑھو یا نپولین کو پڑھو نپولین نے فکرہ کہا تھا جسے میں اس کی شکسیت سے بڑا انسپائر ہوں سو سال پہلے سے زیادہ پہلے وہ یہ بات کر گیا اس نے کہا تھا کہ چائنہ ایس سلیپن جانٹ 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 چائنیز نیڈ ٹو لئرن دیس نپولین کہ چینل تھا ایک ان کا سکھوں کا انہوں نے پوچھا تھا حل کیا ہے انڈیا کے پاس میں نے کہا دی دیکھئے 73 سال مزرگ نہ وہ سکھوں کو راضی کر سکے نہ شدروں کو کر سکے نہ وہ دوسری علاقوں کو کر سکے تو آپ کو چاہئے تھا مشکلات کم کرتے آپ کی مشکلات اگرنا انڈیا کو بہت کچھ دینا پڑے گا اور ہو سکتا ہے سب کچھ دینا پڑے سکتا ہیں بہت کی ہے شکریہ